اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت پیارا نام العزیز ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غالب اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی غلب والی اور بہت ہی عزت و مقرم والی ذات ہے حق تعالی شانور کا یہ صفاتی نام نام نمبر پر ہے اس کے آداد نائنٹی فور چورانوے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی بائزت ہے جس کے مہنے قوت و غلبے کے آتے ہیں اور اس اسم سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو کہ تمام چیزوں کو جاننے والی ہے اور تمام چیزوں پر غالب ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان العزت للہ جمعہ یقیناً تمام عزتیں اللہ کے لئے ہیں وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام چیزوں پر غالب ہے اس نام مبارک کی بہت زیادہ فضائل ہیں امام جعفر رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو پڑے گا تو اللہ تعالی اس کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دے گا اور اس کو ہر دل عزیزی کی دولت سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ بہت مکرم اور بائزت ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس مبارک کو سات ہزار دو سو مرتبہ سات ہزار دو سو مرتبہ روزانہ خلوت میں قبلہ روح کر پچیس روز تک پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی عزت عطا فرمائیں گے تو کبھی بھی اہل دنیا کی کبھی بھی وہ نہیں چکے گا بلکہ وہ اس کے سامنے چکیں گے یعنی اس کو اتنی عزت ہوگی کہ اس کو کبھی بھی موتاجی ہی نہیں بنے گے اور اگر کوئی بھی شخص نماز فجر کے بعد اکیس مرتبہ اس اس مبارک کو پڑے وہ انشاءاللہ تعالی کسی کا موتاج بھی نہیں ہوگا اور اگر وہ کسی زلت میں مبتلا ہے کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اس کے اندر احساس کمتری ہے احساس کمتری اور زلت کو دور فرمائیں گے اور اسے عزت عطا فرمائیں گے اس کے لئے انتہائی زبردست عمل ہے اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا بہت ہی آسان سا عمل ہے صرف اکیس مرتبہ پڑنا ہے فجر کی نماز کے بعد یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو تمام قسم کی احساس کمتری اور موتاجی ختم ہو جائے گا اور ایک اس اس مبارک کا فیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے جس کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے لئے انتہائی زبردست عمل ہے وہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر گیارہ بار یہ چار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں پڑھ کر شادی کے لئے دعا مانگے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر چیرے پر ہاتھ پھیڑ لے تو اس کی انشاء اللہ تعالیٰ شادی جلد ہو جائے گی اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں جمع ہو کر دو ہزار بار یہ اس اس مبارک کو پڑھے یا عزیزو یا عزیزو ایسی بارش ہوگی کیونکہ رحمت والی ہوگی ایسی بارش نہیں ہوگی جس کی وجہ سے سیلاب آ جائے یا انسان کو نقصان ہو جائے ایسی خوشگوار بارش ہوگی کہ وہ انسان کے لئے فرط محسوس ہوگی اور وہ ایسی بارش باران رحمت کہتے ہیں یعنی ایسی بارش ہوگی جو کی رحمت کی بارش ہوگی اور جو بھی شخص اس اس مبارک کو چورانویں مرتبہ پڑھے یعنی کہ چورانویں اس کے عدد ہیں جو بھی شخص اس اس مبارک کو چورانویں دفع پڑھے جو کہ اس کے عدد ہیں اور چورانویں دن تک پڑھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے معزز بھی کریں گے اور کامیاب بھی کریں گے بہت ہی زبردست عمل ہے اپنے عزت کو برقرار رکھنے کے لئے اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لئے جو بھی کامیابی حاصل ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالی عزت بھی دیں گے جو بھی شخص اس اس مبارک کو چار سو گیارہ دن تک دو سو بار اول و آخر درور شریف کے ساتھ پڑھے اگر اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور غلط ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا کام درست کر دیں گے کام کی سمت کو درست سمت پر ڈال دیں گے چار سو گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے اور دو سو مرتبہ پڑھنا ہے جو بھی کام آپ شروع کریں اسی دن یہ شروع کر لیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت کی وجہ سے وہ کام انشاءاللہ درست ہو جائے گا جو بھی کام کریں گے اور جو شخص اکتالیس بار صبح کو حاکم کے پاس جیسے بندر ڈیوٹی پہ جاتا ہے کسی آفس میں جاتا ہے وہاں پہ کوئی افسر ہے اس کے سامنے جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں یا عزیزو یا عزیزو انشاءاللہ وہ حکمران یا حاکم یا جو بھی آفس کا سربراہ ہے وہ اس کے اوپر میربان ہو جائے گا اور جو شخص اشاء کی نماز کے بعد دو سو بار یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی جب رحمت اللہ کی آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے جو بھی آپ کی دلی خواہش یا مراد ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کر دیں گے اور جو بھی شخص کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے صرف ستر بار یہ اس اس مبارک کو پڑھے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو جو بھی لشکر ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے شکست کھا جائے گا یہ سپیشلی جو بھی جنگوں کی صورتحال ہوتی ہے تو دشمن کی طرف اشارہ کر کے ستر دفعہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح نصیب کریں گے اور اس لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کر دیں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیدہ ہو